موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوں اتر لاشاری آج کا پرگرام ہم کر رہے ہیں جی گندم کی بیج کی حوالے سے اور گندم کی کاشت کی ٹیکنالوجی کے اوپر گندم کے بیج کی حوالے سے جی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو سبسیڈی پہ بیج جو ہے وہ دے رہے ہیں ورائٹیز دے رہے ہیں کتنا بیج مل رہا ہے اور ہمارے کاشت کار کو کوئی وہ بیج ملا بھی ہے کہ نہیں ملا اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ جی اچھی ورائٹیز اپروف ورائٹیز کاشت کار جو ہے وہ کاشت کرے اس میں چھ سات آٹھ ورائٹیز جو ہے اس کا ذکر ہوا پرگرام کے اس پہلے اس سے میں میرے ساتھ مثالی کاشت کار جو ہیں وہ موجود ہیں ذرا ان سے جان لیتے ہیں پہلے کہ اس دفعہ ان کو بیج کوئی جو اپروف ورائٹیز ہیں ہم غازی انیس کی بات کریں اگر ہم پخر بکھر کی بات کریں اگر ہم اکبر کی بات کریں مختلف اور فیصلہ بات کی بات کریں تو کیا وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا جو کھادوں کے اوپر سبسیڈی کی بات کی اکومت نے کیا وہ ہمارے کاشت کاروں کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں اس کے بعد ہم پنجاب سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ریکمہ ذراعت توسیر کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور جو کاشت کار بروقت گندم کاشت نہیں کر رہتے ان کو کتنا نقصان ہوگا جو ذریعی تحقیقاتی اداروں کے ماہرین ہیں ان سے بھی ذرا ہم بات کریں گے محمد عرشد مان صاحب جو ہیں پروگرام کے اس پہلے جسے میں یہاں موجود ہیں مثالی کاشت کار ہیں اور محمد عدریس بھنڈر صاحب کاشت کار ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں مان صاحب اس دفعہ حکومت نے اعلان کیا وعدے تو ہر دفعہ ہوتے ہیں کہ جی ہم سبسیڈائز جو ہے وہ اپروڈ ورائٹیز دے رہے ہیں اور بارہ سو رپیہ پر بیگ جو ہے وہ سبسیڈی دے رہے ہیں اور وہ کاشت کار اس سے گندم کاشت کرے گا اچھی بھی ہوگی پیداوار اور اس کو بچت بھی ہوگی ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جی اپروڈ ورائٹیز کاشت کریں کیا اس وقت تک آپ کو گندم کا جو سبسیڈائز بیج ہے کیا وہ وہیں سے ملا یا اپروڈ ورائٹیز کہیں سے کوئی ہاتھ لگیں کوئی پنجاب سیڈ کارپوریشن نے کسی دارے نے کوئی ہاتھ پکڑایا یہاں تک ورائٹی کا تعلق کیا اس وقت تک ہمیں کوئی ورائٹی جو ہے وہ پنجاب سیڈ والوں نے نہیں دی ہم نے چکر لگائے ہیں دو تین دفعہ گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس چاند تھیلے آئے تھے وہ اب چلے کہ فروغت ہو گئے ہیں ہمارے پاس کوئی مطلب اور نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ جو بھی حکومت وعدے کرتی ہے خاد پر سبسیڈی کا انہوں نے مطلب کہا بزدار صاحب نے عمران خان نے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا نا کھا دیاں میں وقت پر ملتی ہیں آپ ڈی اے پی ڈالنے کا ٹائم ہے ڈی اے پی شارٹ ہے ڈی اے پی نہیں مل رہی سبسیڈی تو دور کی بات ہے ڈی اے پی بھی نہیں مل رہی اسی طرح جب مطلب وقت آتا ہے یوریا ڈالنے کا یوریا نہیں ملتا یوریا کی قیمتیں سے پہلے سولہ سو پچاس روپے تھی آج جا کے چیک کر لیں سترہ سو پچاس میں مل رہی ہے وہ بھی نہیں مل رہی اور اگر ہمیں یہ چیزیں نہ ملیں تو کس طرح پیداوار بڑھے گی پیداوار تو نہیں بڑھے گی پیداوار تو اسی صورت میں بڑھے گی نا اگر یہ چیزیں خات ان ٹائم ملے صحیح ملے بیج صحیح ملے جب بیج ہی صحیح نہیں ملتا تو ہم کیسے اس کی کاشتکار جو ہیں بچارے وہ تو پھر اپنی جو ہم نے ہمارے زیمینے دیکھیں وہ تو بنیادی چیز ہے نا اور دیکھیں دوسرے جو اگری کلچر کے ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اپنے کاشتکار کو اچھا بیج بروقت بیج اور بروقت اس کو ذریعی مداخل خاد چاد چیزیں وغیرہ دیں بلکل دیکھیں ہم مینت باقی لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں ہم دن رات مینت کرتے ہیں ٹریکٹر حال بیج باقی چیزیں جتنی ہیں وہ ہم بطلب جو کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں بیجی نہیں صحیح ملتا خاد ان ٹائم نہیں ملتی خاد پہ سب سے ڈی کا کہتے ہیں نہیں ملتے اتنی مہنگے ڈی ای پی ہو گئی ہے آپ دیکھیں کپاس کا کیا حال ہے پچھلی دفعہ دیکھیں گندم کا کیا حال ہوا تھا جب چیزیں نہیں ملنی سبسیڈی نہیں ملنی کسان بچا رہا کیا کرے کسان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے جو امیدیں تھیں بزدار صاحب پہ امیدیں تھیں عمران خان پہ امیدیں تھیں کوئی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کوئی امیدیں جی پوری نہیں ہو رہی ہیں یہ کاشکار کے دل کی آواز ہے بھنڈر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا حالات اس وقت چل رہے ہیں کتنی گندم کاش کرتے ہیں بیج کا اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے کوئی اپروڈ ورائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کاش کریں اور اس پر اوک کور رسٹ کی بیماری نہیں آئے گی وہ بیج کہیں سے ہاتھ لگا کوئی جو حکومتی نارے ہیں اس سے پیچھے بھی ڈی اے پی کے اوپر سبسیڈی دینے کا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا وہ آپ مارکٹ چیک کر سکتے ہیں ڈی اے پی ویسے ہی مل ہی نہیں رہی سبسیڈی کا سوال جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اسی طرح گورنمنٹ نے یہ کہا کہ گندم کا بیج جو ہے اس کے اوپر بھی سبسیڈی ملے گی گندم کا بیج کسانوں کو نہیں مل رہا اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں اب کپاس ہے اس کی ایوریج بلکل ختم ہو گئی ہے کپاس کی فصل ختم ہو گئی ہے زمیندارہ سسٹم کے اوپر اگر گورنمنٹ نے تو جو نہ دی تو آنے والے سال میں گندم کا جو ہے بہت بڑا بہران نظر آ رہا ہے اور جو ایک تو ہے نا سبسیڈی والا گندم کا بیج ایک ہے جو اچھی ورائٹی کیا وہ آپ کو پنجاب سیڈ کارپوریشن دے رہا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اچھی سے اچھی ورائٹی جو ہے وہ کاشت کریں پنجاب سیڈ کارپوریشن والوں کے پاس کئی دفعہ گئے ہیں دپارٹمنٹ کے پاس محکمہ ذرات کے پاس گئے ہیں اچھی ورائٹی کا بیج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیسے کاش کر رہے ہیں گھروں میں جو پڑا ہوتا ہے کھانے کے لیے وہی گندم جو ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ ویسی ڈیمیج ہو چکا ہے اب فیفٹی پرسنٹ میں سے پھر کچھ ایوریج جو ہے وہ نہیں اگتی تو آنے والا وقت جو ہے وہ اچھی خبریں نہیں دے رہا یہ اگر یہی پلیسیاں رہی ریاستی پلیسیاں یہی رہیں تو آنے والا وقت جو ہے گندم کے سلسلہ میں بہران کا سال نظر آ رہا ہے ارشد بھائی سے میں پوچھوں گا ایک زہری بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے وہ اس میں بڑے مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بیج ہے وہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ایک چیز اور بھی ہے کہ جی کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھروقت کاش کریں آپ بیس نومبر سے آگے کوشش کریں نہ جائیں اگر آپ کے پاس اچھی ورائیٹیز جو اپرووڈ دو تین بڑی ورائیٹیز ہیں وہ اگر ہیں تو پھر آپ مہینے کے آخر تک نومبر کے آخر تک چلے جائیں لیکن اگر اچھی ورائیٹیز نہیں ہیں گھر کا بیج استعمال کرنا ہے تو بیس تک آ جائیں تو اس وقت جو اخراجات ہو رہے ہیں اور میں ریٹ کی حوالے سے بھی بات کروں گا کہ سولہ سو پچاس روپے ریٹ مقرر کیا گیا ہے پنجاب میں گندم کے فی من کا کہ وہ کاشکار اگر اخراجات دیکھے اور اس کے عامد نہیں دیکھے تو یہ ریٹ کوئی بارے میں آتا ہے کوئی سمجھ آتی ہے نہیں یہ ریٹ بالکل بارے میں نہیں آتا حکومت سندھ نے دو ہزار روپے کا اعلان کیا ہے پنجاب کو بچائیے کہ وہ بھی کامز کام اٹھارہ سو روپے کا اعلان کرے لیکن اب تو وفاق نے سولہ سو پچاس کر دیا ہے سولہ سو پچاس کر دیا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے کسان کے لیے مناسب نہیں ہے باقی کسان بچارہ تو مظلوم ہے ہمیشہ سے یہ پیس رہا ہے اصل میں یہ پولیسیاں جو بنانے والے ہیں پتہ نہیں وہ ذمیدار نہیں ہیں کیا مسئلہ ہے کاف دور میں کاف لی کے دور میں کچھ وقت رہا ہے مطلب جو پولیسیاں دی ہیں چود پرویز علیہ نے اچھی دی ہیں ان پر عمل بھی ہوتا رہا ہے لیکن اب بالکل نہیں ہو رہا حالانکہ اس میں یہ حکومت آئی تھی تو شاہ محمود کریشی صاحب تھے جہانگیر کرین صاحب تھے کاشکار طبقہ جو تھا وہ بڑا خوش تھا کشن جی یہ لوگ آگئے ہیں زراعت کو سمجھتے ہیں زراعت کو کرنے والے ہیں تو یہ اچھی پولیسیز کوئی لائیں گے لیکن دیکھیں اعلان تو ہو جاتا ہے اعلان کے اوپر کوئی عمل درامت میں رکھا نہیں ہوتا یقیناً مطلب فخر امام شاہ صاحب جو ہیں ان کا پتہ چلا شاہ محمود کریشی صاحب کا پتہ چلا یہ ذمیدار خاندان کے لوگ ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی وہاں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں ایسا مطلب ہو سکتا کیوں نہیں ہوتا یہ بھی پھل اس وقت تو یہ بھی جا کے مطلب مل جاتے ہیں یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے انہیں چاہیے تھا نا ٹھارہ سور پر ریٹ کروانا چاہیے تھا نہیں کروایا جو نہیں کروایا نہیں کروا سکتا اس کے اوپر تو پھر کاشکار کیوں گے اس دفعہ تو کپاس میں بھی وہ بڑی مار کھا چکا ہے یقیناً سال دو سال سے مار کھا تا رہا ہے بارشوں کا سلسلہ رہا ہے مطلب یہ کافی پچھلی دفعہ پانی کا پرابلم رہا ہے یہ بیماریوں کا پرابلم رہا ہے گندم آپ دیکھیں گندم بیس من سے زیادہ اوپر کسی کی نہ تھی اب کپاس کا آگیا دس من آٹھ من سات من پانچ من یہاں تک مطلب لوگ آئے ہیں بیماریاں اتنی آگئی ہیں کپاس کی فصل بھی تباہ ہوئی گندم کی فصل بھی تباہ ہوئی کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے آخر میں بھنڈر صاحب میں آپ سے صرف پوچھنے چونگوہ کہ کیا سیجیشنز ہیں اس وقت کاشکار کو بنیادی کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے حکومت کی اور آپ کو کوئی لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے کاشکاروں کے لئے اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پلیسی آلان کرتی ہے اس پہ عمل درامت کرائے دوسرا یہ ہے کہ اگر گندم کی پیداوار جو ہے اس کو بہتر بنانے میں جو اس نے پلیسی آلان وغیرہ کی ہیں اس پہ وہ گورو خوز کرے اور جہاں کمی کتائی ہے اس کو دور کرے اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹ اگر گورنمنٹ ہماری فصل کا ریٹ اچھا نہیں کر سکی تو انپوٹ جو ہے جس میں خاد ہے آبیانہ ہے دیگر معاملات ہیں ان کو سستہ کر دیں اب خاد کے اوپر سبسیڈی ہے وہ نہیں مر رہی ہم کہہ ہمارا موقف یہ ہے کہ خاد کا ریٹ ہی کم کر دیا جائے جب انپوٹ سستی ہو جائیں گی تو ریٹ جو ہے وہ مناسب جو بھی گورنمنٹ مقرر کرے گی کسان گورنمنٹ کے ساتھ ہے کسان جی بہت شکریہ بھنڈر صاحب آپ کا مان صاحب آپ کا اور ہمارے جو کاشکار ہیں وہ اس ملک کو انعاج دینے کے لیے تیار ہیں کر بھی رہے ہیں کام آگے بھی کرنے کو تیار ہیں اس وقت بھی چیزیں جس زمین میں ہم موجود ہیں یہ تیار ہوئی بھی ہے اس کی گندم کی کاش کے لیے لیکن اپروڈ ورائٹیز جو ہیں جو اچھی ورائٹیز ہیں وہ ہی کسان کو نہیں مل رہی اس وقت اور نہ ہی جو سبسیڈی کا بیج ہے وہ مل رہا ہے ابھی چلتے ہیں ذرا جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کے جو لوگ ہیں وہ کاشکاروں کے ان سوالات کا جو جواب ہے وہ کیسے دیتے ہیں چل کے ذرا ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہیے ساتھ بیگ جی پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے حوالے سے کہ ان کا سٹرکچر کیا ہے اور اس دفعہ جو بیج ہے خاص طور پر سبسیڈائز بیج کی اگر ہم بات کریں اقسام کی بات کریں جو اپروڈ ورائٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں جو ہم نے کاشکاروں کے ابھی آپ نے بات سنی اور کاشکاروں کے جو سوالات تھے جو ان کے ایشیوز تھے وہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں میں رہا ساتھ موجود ہیں جناب ریاض الحق چٹھا صاحب آپ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن بہاولپور اور لودھرہ دونوں ڈسٹرکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا کہ ہم نے جو کاشکاروں سے ابھی بات کی اس دفعہ جو آپ کی اپروڈ ورائٹیز جتنی بھی ہیں تو کاشکاروں کا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سٹرکچر کیا ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن کا کیسے کام کرتا ہے کہاں کہاں کرتا ہے اور بیج کی فراہمی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے ہمارا ہر ظلہ لیول پہ ایک آفیسر ہوتا ہے اور ہم اس میں پرکیورمنٹ اور مارکیٹنگ کرتے ہیں ہم ذمہ دار کو جس کو پہلے ریجسٹر کرتے ہیں جسٹر کرنے کے بعد اس کو ہم پری بیسک اور بیسک سیکھ مہیا کرتے ہیں مہیا کرنے کے بعد اس کو سرفیسز مہیا کرتے ہیں ہمارا ستاف ہوتا ہے جو اس کو ہم خود بھی اس کو گاہے بگاہے گائی کرتے رہتے ہیں اور جب فصل اس کی تیار ہو جاتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ فصل میاری ہے اور بیج کے میار کو پورا کرتی ہے تو ہم فیڈل سی سی سٹیفکیشن سے انسپیکشن کرواتے ہیں جو کہ پہلے ہم نے لسٹیں دی ہوئی ہوتی ہیں فیڈل سی سٹیفکیشن والے اس کو چیک کرتے ہیں اگر وہ فصل بیج کے لیول پر ہوگی تو ہم اس کو پھر اس کا سیمپلنگ جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کا سیمپل کرتے ہیں ہماری لیبورٹریز ہیں فیڈل سی سٹیفکیشن کی میاں لیبورٹریز ہیں جہاں ہم سیمپل بھیجتے ہیں سیمپل لینے کے موہب پاس ہونے کے بعد فصل کو ہم پرکیور کرتے ہیں ہمارا پروسیسنگ پلانٹ خانہوال ہے ہمارا پروسیسنگ پلانٹ سائیوال ہے ہم بسیکلی خانہوال سے ڈیل کرتے ہیں ہم اس فصل کو خانہوال بھیج جاتے ہیں وہاں پروسیس ہونے کے بعد سیٹ چیار ہو جاتا ہے صحیح ایسا سر یہ بتائیے گا کہ اس بار جو حکومت نے سبسیڈائیز بیج کی بات کی ہے تو ڈسٹرک وائز کتنا کوٹا مقرر کرتے ہیں اورگر ہم بھاولپور کی بات کریں تو کتنا کوٹا بھاولپور یا لودران یا مختلف جو ازلاں ہیں تو کتنا بیج اس طفح دے رہے ہیں ہم سبسیڈی کے بیج تین زار تھلہ آ چکا ہے جو ہم ذمہ دار کو دے رہے ہیں وہ کسی ڈیلر کو یا نہیں مہیا کرتے ہم صرف فارمرز کو جو پہلے آئے اور پہلے پائے کی بنیاد پر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہ ہر ذمہ دار کی ضرورت کے مطابق اس کو خاص طور پر چھوٹے ذمہ دار کو اس کا فائدہ دے رہے ہیں تین ہزار تھلہ ڈسٹرک کا تین ہزار بھاولپور لودران میں آ چکا ہے صحیح ہے اب یہ پندرہ سو بھاولپور کا ہوگا وہ جو پہلے آئے کٹھا ہمارا سٹور لودران ہے بھاولپور ہمارا سٹور نہیں ہے سٹاف کی کمی کی وجہ سے تو وہاں سے ہم ایشو کرتے ہیں بھاولپور والوں کو بھی ترور ایگریکلچر ایکسٹنشن یا ہم اپنے تعلقات سے ذمہ دار کو کہتے ہیں کہ وہاں سے لودران سے بیج لے آئیں لودران والے بھی بھاولپور والے بھی وہاں سے بیج لے آئیں اور ہم تین ہزار تھلہ دے چکے ہیں اس کے باوجود ہماری خانوال سے سپلائی آ رہی ہے جو ہی آتی ہے ہم ہر ذمہ دار کو باوقا پر پروائیڈ کرتے ہیں اچھا سر گزشتہ سالوں میں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بھاولپور کے لیے میرے خال میں سولہ ہزار بیگ تھے یا اس طرح سے کوئی تھی زیادہ بیج تھا پچھلے سالوں میں کم ہو رہا ہے اس کی کیونکہ نہیں ہمارے جو نا چالیس ہزار سے ایکچول بیج زیادہ آ چکا ہے وہ صرف سبسیڈی جس میں ٹوکن بارہ سو کا ٹوکن ہے اچھا جو ٹوکن بارہ سو ہے وہ خود ہی ذمہ دار نکلواتا ہے اس کو مل جاتے ہیں اس کا انتیس سو پچاس اچھا دو چیزیں ہیں جو سبسیڈی والا ہے وہ کام ہے باقی جو باقی ہمارے پس مور دن فورٹی تھوزن بیج آ چکا ہے فورٹی تھوزن بیگ ففٹی کیجی کا ففٹی کیجی کا وہ ہم سپلائی کر چکے ہیں وہ فارمرز کو ڈیلرز کو اور جو ذمہ دار جتنے بھی ہیں ان کو مہیا کیا ہے اس کے بعد ضرورت کے مطابق ابھی خانہ وال سے سپلائی آتی ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی ورائٹیز آپ کے پاس آ گئی ہیں چالیس ہزار بیگ کی جو بات ہو رہی ہیں ان میں سے کون کون سی ورائٹیز ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس جہاں چودہ ورائٹی آئی ہیں گندم کی جس میں سے جو ابھی ریسنٹلی جو پاس ہوئی ہیں وہ بھی اور پرانی بھی ورائٹی ہیں اس میں ہیں جو ریسنٹلی ورائٹی ہیں نہیں ہیں وہ کم تعداد میں ہوتی ہیں جو پرانی ورائٹی ہیں فیصلہ باز اجالہ گندم ون انعاج آس اور سہر بھی ورائٹی ہے جس کو ہم ضرورت کے مطابق زمیدار کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور نئی ورائٹی ہیں جو ابھی غازی ہے غازی ہے اکبر ہے جو دوسری ورائٹی ہیں وہ تھوڑی کونٹیٹی ہوتی ہے وہ ہر زمیدار کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وہ بیج ملے ہم ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم ایک عام پرائیویٹ کمپنیز کی طرح سیٹ کو نہیں لے سکتے جو شروع میں ورائٹی نہیں ہوتی ہے ہمارا ایک فاؤنڈیشن سیٹ سیل ہے خانوال کے اندر ہر بریڈر وہاں ورائٹی کو لگاتا ہے ورائٹی کے وہ ہمارے سائنٹیسٹ جو ہیں وہاں کے ہیں اور ورائٹی کے ملنے کے بعد فیڈرل سیٹ سارٹیفکیشن کی معاونت سے وہ سیٹ چار ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کو بروقت اس کے اقدامات کیے جائیں تو ہمارا ملک گندم میں خودکفیل ہو سکتا ہے مطلب اچھی ورائٹیز اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ہیں اور یہ جو دو تین ورائٹیز کی بات ہو رہی ہے ان میں کیونکہ ریسرچ والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر یلو رسٹ کا حملہ جو ہے بہت کم ہوگا اور اس سے پیداوار جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی لیکن ہمارے پاس اگر بیج ہی پورا نہیں ہوگا کاشکار کے پاس اچھا بیج نہیں ہوگا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک خودکفیل ہو پائے گا اچھا بیج ہے نا اب ریسرٹ کرنٹلی تو اچھا بیج اتنی بل کونٹیٹی میں نہیں ہو سکتا نا یہ اس کو جو دو تین ورائٹیز ان کو پہلا سال پہلا سال ہے تو وہ اگلے سال وہ ملٹیپلائی ہوگی تو زیادہ کونٹیٹی میں ہو جائیں گی ہر ایک چیز کی لائف ہے صحیح جتنی بھی ورائٹی ایک پیک پہ جا کے اس کے بعد ریسرٹ یا کسی بیماری کے شکار ہو کے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی جگہ دوسری لے دیتی ہے ایسے ہی انسان نے ایک جگہ چلا جاتا ہے باپ دادا اس کی جگہ دوسرا آ جانا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جانا ہے قدرت کا یہ حصول ہے تو اسی طریقے سے جو ویٹ ہے اب اسی جگہ انہوں نے ورائٹی سائنس نکالی ہے ریسرٹی والوں نے اب وہ کامبل ہو جائیں گے اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک آپ کے پاس بیج ہے ہم مثال لیتے ہیں کہ جو بکھر کی اگر ہم بات کریں یا ہم غازی انیس کی مثال لیں ایک بیج ہے آپ کے پاس آپ کہتے ہیں وہ پیور بیج ہے اور وہی بیج کچھ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں سیڈ کمپنیاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے جو ان کے پاس بیج ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور ان کا میار جو ہے وہ پھر کون چیک کرتا ہے کیسے ہوتا ہے ان کو بھی بیسیکلی تو فیڈرل سیٹ سرٹیفکیشن ایک دپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں بھی اور ان کو بھی وہی چیک کرتا ہے لیکن ہم میں پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم جو چیٹ دیتے ہیں اس کا فیڈرل سیٹ سرٹیفکیشن کا ٹیس شدہ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے ہم ہمارا ادارہ بغیر ٹیگ کے کوئی بیج نہیں بیج سکتا صحیح نہ بغیر ٹیگ کے ہمارے سٹور میں بیج آتا ہے نہ بغیر ٹیگ کے کسی فارمر کو دیتے ہیں صحیح اس لئے اس کی یہ گارنٹی ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ اور بیتر سیٹ ہوتا ہے ہم اور میں کسی پرائیویٹ ادارے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ٹیگ لگاتے ہیں یا بیجتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ اپنا خود جواب دے ہیں جیسے آپ کے پاس ابھی سبسیڈی والا بیج آیا جی تو ابھی یہ تین ہزار تھیلہ آکے رک گیا یا آپ کو لگتا ہے یا آپ کو ڈیمانڈ بھی بیجتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم ابھی بات کریں چوبیس لاکھ سے زائد ایکڑ جو ہیں وہ بہاورپورڈ وی این میں کاشت ہونی ہے ٹارگٹ ہے تو اس حوالے سے آپ کا محکمہ ذرات ایکسٹنشن کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا تو آپ پھر اپنے اوپر جو فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن ہے اس کو لکھتے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی کمیونکیشن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنے تھیلے چاہیے تاکہ ہم ہر یونین کانسل میں ہر موزے میں کاشکاروں کو دیں تاکہ ہی زیادہ سے زیادہ ملٹیپلائی ہو سکے فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن تو ہماری بیل کونٹیٹی جس طرح پہلے چھے لاکھ تھے اب نو لاکھ پورے پنجاب میں ہمارا تیار ہوا تا سیڈ اس میں ہم تو اپنے دپارٹمنٹ کو لکھیں گے نا کہ ہمیں سیڈ اتنی چاہیے وہ ہمیں انہوں نے ٹائم لی جو نا مور دن تھرٹی ٹھوزن ٹائم سے پہلے ہمارے گڑاؤن لو درم اندرم ففیل ہو گئے تھے وہ سیل ہونے کے بعد پھر ڈیلی بیس پہ ہمیں ٹرالے ٹرک وہاں سے خانے وال سے ریمیار خان سے شفٹ ہوتے سے اور لکھل رہے ہیں اسی طریقے سے چالیس ہزار سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ سیڈ ہو چکا ہے اب مزید جب تک ذمہ دار کی ضرورت ہے وہ آ رہے ہیں سیڈ ٹرالے آتا ہے چھے سو آٹ سو دو سو ٹرالے آتے ہیں اور ذمہ دار ذمہ دار کی ضرورت تو ویسے اپنا ریاض صاحب بہت زیادہ ہے ابھی ہم نے کاشکاروں سے بات کی تو ان کا کہنا کہ ہمیں جو سرٹیفائیڈ بیج ہے چلیں وہ جو سبسیڈی والا ہے وہ نہ ملے لیکن جو سرٹیفائیڈ بیج ہے وہ تو کہیں سے مل جائے ان کو وہ نہیں مل رہا ہم دے رہے ہیں لیکن جتنے اکر جائے اس کو اکسنشن والے فارمرز کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ سیڈ کو کیسے گندم پو رکھنا ہے کیسے تیار کرنا ہے کیسے کاش کرنا ہے اور وہ زمیدار اپنا بھی رکھتا ہے پرائیوٹ کمپنی بزنس میں ہیں ہم بھی شیئر کرتے ہیں تو جو میکسیمم لوگوں کو دیتے ہیں وہ کاش کرتے ہیں آخر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر کوئی کاشکار آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی بیج اویلیبل ہے سبسیڈی والا بے شک نہ ہو لیکن اپروڈ ورائٹیز آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس سبسیڈی والا بھی ہے دوسرا بھی ہے اچھا ہم زمیدار کو جو پہلے آئے پہلے پائی کی بنیاد پر ابھی بھی دے رہے ہیں ہمیں کسی سفارش کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آتا ہے وہ بینک میں حبی بینک کے ساتھ ہمارے لوگرہ میں وہاں پیسے جمع کراتا اس کو بیج لیتے ہیں پھر وہ لودرہ سے لے کر آئے لودرہ سے لے کر آئے اچھا یہاں ہمارا گڑاؤن نہیں ہے ستاف کی کمی کے وجہ سے تو وہیں گڑاؤن ہے وہاں سے بیج لے کر آتے ہیں دونوں بابلپور زلے والے بھی لودرہ زلے والے اچھا بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب ریاض اللہ چٹہ صاحب بات کر رہے تھے ابھی بھی بیج موجود ہے پہلے آئیں پہلے پائیں اور اپروف ورائٹیز ذکاست کریں جو محکمہ زرات کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو ریسرچ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ابھی کاشکار کہہ رہے تھے کہ بیج ہم سے ہمیں اویلیبل نہیں ہے تو آپ اگر جو پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے ان کا جو آفیس بھاولپور مرڈل ٹون سی میں بھی یہاں پر آفیس ہے اور ان کا جو گڈاؤن ہے وہ لودرہ میں موجود ہے وہاں سے آپ جو سرٹیفائیڈ سیڈ ہیں وہ لے سکتے ہیں سبسیڈی والا بھی سکتے ہیں اچھا بیج کاش کریں اچھی ٹکنالوجی کے ساتھ کاش کریں تاکہ ہم اپنے پاکستان کو گندم کے حوالے سے نہ صرف خودکفیل کر سکیں بلکہ اتنی گندم ہو کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کے لیول تک بھی لے جائیں پروگرام میں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے میکم بیک جی بات کر رہے ہیں آج گندم کے حوالے سے تو جہاں ہم نے بیج کے حوالے سے بات کی اور یہاں پر ہم بات کریں گے جو کاشت کی ٹکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی تو ڈیپٹی ڈیریکٹر اگریکلچر ایکسٹنشن بہاول پو جناب محمد شفیق صاحب پروگرام کے ایہ سی سے میں میرے ساتھ پوجود ہیں شفیق بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا کہ اس بار جو گندم کاشت ہو رہی ہے بڑی فوکس اس کو گورنمنٹ نے بھی کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی تو کیا ہدایات بنیادی ہدایات کاشت کارک کو کیا دے رہے ہیں کیونکہ سکھ زمین کی تیاری بھی چل رہی ہے اور کاشت بھی ساسا چل رہی ہے یہ سال سپیشلی فورڈ سیکیورٹی کے حوالے سے سپیشل فوکس کا حامل ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اور اگری کلچر ڈیپارڈمنٹ کا فوکس یہی ہے کہ ہم نہ صرف زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کروائیں بلکہ فی اکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے جتنے بھی عامل ہیں وہ بجائی کے وقت سے لے کر زمین کی تیاری سے لے کر بیڈیو کا استعمال خاندوں کا استعمال تمام چیزوں پر فوکس کر کے ہم فی اکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ کریں گے تو فارمر کا بینیفٹ بھی اسی میں ہے کہ فی اکڑ پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا پروفٹ بڑھے گا اور ہمارے ملک کی فوڈ سکیوٹی بھی اسی میں ہے کہ ہم فی اکڑ پیداوار بڑھائیں تو اس کے لیے ذمہ داروں سے یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے کہ کپاس کی کھیتوں کو جلد جلد فارق کریں اور اس میں اپنا بیس نومبر تک کاشت مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اگر دیر بھی ہو تو نومبر کے اندر تک ہر صورت کاشت کر لی جائے جو فصل ہم بیس نومبر کے بعد کاشت کرتے ہیں تو اس کا ہر دن کے لحاظ سے اس کی پیداوار میں کمی آتی ہے اور جو دسمبر میں کاشت کرتے ہیں اس کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم پچھلے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر فروری میں جا کے ہمارا اگر تمپریچر کم ہو اور نمی آ جائے اور وہ حالات ہمارے ایک رسٹ کی بیماری آتی ہے گندم اس کے لیے فیوریبل ہے جو گندم ہماری پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے دسمبر کاشتہ تھی تو وہ اس سے متاثر زیادہ ہوئی ہے اس لیے ہم زمیندار بھائیوں سے بھرپور گزارش کرتے ہیں کہ نومبر میں کاشت مکمل کریں اور دوسری چیز زمین کو اچھی طرح تیار کریں اور خدوں کا مناسب استعمال انتہائی ضروری ہے کہ ہم بیلنس خدیں استعمال کریں جس میں ہماری فاس فورس ہے پوٹاش ہے اور یوریا کیونکہ بعض اوقات ہمارا زمیندار بھائی گلتی کرتا ہے کہ وہ فاس فورس اور پوٹاش کام استعمال کرتا ہے اور یوریا زیادہ استعمال کرتا ہے جس سے ہماری فصل زیادہ گرین ہو جاتی ہے زیادہ ہائٹ کر جاتی ہے پیداور کام ہوتی ہے اور اس پہ کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم کاشت کر بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بجائے کے وقت ڈیر تا دو بوری ڈیے پی اور ایک بوری پوٹاش ضرور استعمال کریں اور بیج ہمیشہ گریڈ کر کے ساف سترا اور انہی ورائٹیاں کا کاشت کریں جو رسٹ کے حوالے سے قوت مدافعت رکھتی ہیں جو رسٹ کے حوالے سے قوت مدافعت نہیں رکھتی ان ورائٹیاں کو کم از کم کاشت کیا جائے بلکہ اگر نہ کاشت کیا رہے ہیں آوائیڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے اچھا سر ایک چیز میں اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس نومبر تک جیسے آپ اگر اس کو کاشت نہیں کرتے تو پھر دن بہ دن اس کی پیداوار پر اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال میں گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے بھی پروگرامز کیے تھے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے شاید محکمے کے بھی یہ ریکمینڈیشن ہو کہ اگر وہ لیٹ ہوتے ہیں تو کیا پھر وہ دس دن لیٹ ہوتے ہیں پانچ دن لیٹ ہوتے ہیں پندرہ دن لیٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا وہ بیج کی مقدار بھی بڑھائیں تو اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیس نومبر تک اگر کاشت کر لیں تو پچاس کلو گرام بیج فی اکڑ کافی ہے اور اگر بیس نومبر سے ہم نومبر کے انڈ تک جائیں تو اس کے ہم مقدار کو پچپن سے ساٹھ کلو تک بڑھا سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر سیڈ بڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے سے ہمارے پودے بشرت کے ہمارے بیج اس کا گاؤٹ ہی کو اور وہ بیج ساف ستھرا ہو تو ہم یہ سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ دو تین مطلب چیزیں ہیں ایک تو کہ آپ چھٹا کر دیں ابھی تک بھی وہ چھٹے والا نظام جو ہے وہ بہت سار علاقوں میں چل رہا ہے کچھ ہیں کہ جو ڈریل کی اوپر ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھی پیداوار کے لیے کون سا طریقہ کاشت ریکمینڈ کرتے ہیں دیکھیں اچھی پیداوار کے لیے ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ ہم ڈریل پہ ہی سوئنگ کریں تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ گورنمنٹ نے گندم کی فصل پہ پچاس فیسے سبسیڈی پر اس کی تمام ڈریلیں وطر ڈریل بھی اس میں اس کی زیرو ڈریل بھی اور ڈرائی ڈریل بھی اسی طرف ایک سٹیپ ہے کہ ہم تمام اپنا ایسا ایسا چھٹے سے ہم لائن سوئنگ میں ڈریل سوئنگ میں جائیں ڈریل سوئنگ ہی بیسٹ طریقہ اس کے لیے بالکو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ دسمبر میں جاتے ہیں دسمبر میں جا کر کچھ کاشکار ایسے بھی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کپاس کی فصل جو ہے وہ انہوں نے آخری اس کی چنائی جو ہے کچھ لوگ تو دوسری چنائی پر جو ہے وہ ابھی انہوں نے نہیں کی آخری چنائی بھی ہونی ہے اگر وہ لیٹ ہوتے ہیں اور یہی پچاس کیجی کے حساب سے وہ اپنا بیج استعمال کرتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ کوئی رسٹ آتی ہے تو ان کی فصل خراب ہو سکتی ہے تو اس علاقے کو بھی وہ متاثر کر سکتی ہے دیکھیں جی رسٹ کی بیماری اگر آتی ہے تو اگر کسی کھیت میں آتی ہے تو اس کھیت سے پھر آگے ہوا کے ذریعے دوسرے خطوں پر متاثر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہماری حد یہی ذمہ داراں سے گزارش ہے کیونکہ آج کل جو نائٹ کا ٹمپریچر رات کا ٹمپریچر چل رہا ہے اگر کسی کپاس کے کھیت میں کٹینڈے کھڑے بھی ہیں تو ان کے کھلنے کے چانس نہیں ہے کیونکہ ٹمپریچر رات کا ٹمپریچر کافی کم ہو گیا ہے تو اب یہی گزارش ہے کہ کپاس کے کھیتوں کو جلد جلد فارغ کریں ان میں بھیڑ بکرییں چرائیں روٹا ویڈ کریں اور اگلی فاصل کاش کر دیں اس میں سے ابھی کوئی انکم نہیں آنے والی ہے کپاس کے کھیتوں میں سے آخر میں سب میں یہ بھی پوچھیں چاہوں گا کہ آپ جو آف سیزن پنک بول ورم کی آف سیزن منجمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اس میں ریلیٹ کرتا ہے کہ اس وقت کپاس کی چھٹیوں کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اگر کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے بہت فوکس کیا تھا لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈیروں پہ جا کے کہ جی آپ کی جو چھٹی ہیں ان کو اولٹ پولٹ کر رکھیں اس کی صفائی کریں اس میں سے ٹینڈے نکالیں اگر اس مرحلے کیوں پر کاشت کار فوکس کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس دفعہ جو آف سیزن منجمنٹ ہے وہ کمپین ہے وہ ابھی سے سٹارٹ کر دی گئی ہے پچھلے سالوں میں ہم وہ کمپین چلاتے تھے زیادہ در جب چھڑیاں کار کے زیمیداروں کے دیروں میں ہوتی تھی تو ہم فروری مارچ سے لے کے اپریل تک زیمیداروں کو کہتے ہیں کہ ان کو اولٹ پولٹ کر دو تاکہ ان کے پروانے ہماری آئندہ فصل سے پہلے ہی نکل کے وہ ختم ہو جائیں لیکن اس سال سہود پنجاب کے لیے سپیشل ایکشن پلان بنایا گیا ہے تو اس میں ابھی سے فوکس کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ چیز کو انشور کریں کہ کوئی ٹینڈا کھیس سے چھڑیوں کے ساتھ جائی نہ چھڑیوں کو کارٹنے سے پہلے ہم زیمیداروں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس میں بھیڑ بکریاں چرائیں اور اس کا اگر ہو سکے تو لیبر لگا کے اس کی پکنگ کروا کے وہ ٹینڈے تڑوا لیں تو اس کے لیے سپیشلی اس طرح فوکس ہے اور اس کے لیے ہماری ٹیمیں کھیت میں جا رہی ہیں اس کے لیے ہم نے لوگوں کو لوگوں کو انڈیویجولی رابطہ بھی کیا ہے ان کے فارمر ڈریز بھی کی ہیں فارمر گیدرنز بھی کی ہیں اور یہاں تک کہ ہم نے مساجد میں بھی اعلان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کی جتنی بھی سرکاری گاڑی ہیں سب میں ہم نے سپیکر لگائے ہوئے ہیں جو اس کا میسیج لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ ہمارے ک کھٹوں سے جو چھڑیاں جائیں اس میں ٹینڈے نہ ہو ساں گلابی سنڈی کا واحد ہوسٹ یہی ہے کپاس اور اس کی ٹینڈے ہیں نا گلابی سنڈی کا ہوسٹ صرف کپاس یہ ہے یہ اپنا سارا سال کپاس بھی گزارتی ہے چاہے وہ کھیت میں ہو چاہے وہ چھڑیوں میں ہو اچھا ملکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی چاہے وہ کھیت میں ہو چاہے وہ چھڑیوں میں ہو جیسے شفیق صاحب نے بات کی ہے کہ خدارہ اس دفعہ دو تین چیزیں کرنی ہے گندم کی ایک تو بروقت کاش جو ہے اس کو ممکن بنانا ہے اور خاص طور پر اب ٹائم سے آپ اس کو گندم کی کاش جو ہے وہ کریں گے تو اس سے چیزیں جو ہے وہ آپ کی پیداوار بہتر ہوگی ٹائم سے کاش کریں گے تو رسٹ کی بیماری سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ پھر دسمبر میں جاتے ہیں تو پھر اس کا صرف آپ کو نقصان ہی ہونا ہے تو اتنا زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونا پروگرام میں آگے چلتے ہیں ریسرچ کے لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گندم کی جو ورائٹیز موجود نہیں ہیں جو اپروف ورائٹیز ہیں لیکن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر وہ کونسا بیج کاش کریں اور اگر وہ آج کل کاش کر رہے ہیں اور دن کو ٹیمپریچر ہے تو پھر اس کے لیے وہ کیا کریں اس کے اوپر بھی چل کے بات کرتے ہیں یہاں پر لیتا ہے کہ چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہی بات کر رہے ہیں آج گندم کی بیج کے حوالے سے کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو آپ نے کاشتکاروں کی بات بھی سنی پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات سنی اب ایک مرلہ ہے کہ اگر کاشتکاروں کے پاس وہ بیج نہیں ہے تو کیا کرنا ہے جو سرٹیفائیڈ بیج ہے تو کیا کرنا ہے پہلے کاشت کر رہے ہیں موسم بھی کچھ گرم ہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر یلو ریسٹ یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا کیا کنٹرول کرنا ہے یہ بڑا اہم تھا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکر اشد خان بھلوچ سینئر سائنٹسٹ ہیں ریجنل اگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ بہاولپور میں اور گندم کے حوالے سے جو ہیں وہ بستند آثارٹی ہیں درکسر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے پنجاب سیٹ سٹیفکیشن کارپوریشن جو ہے ان کے لوگوں سے بھی بات کی کاشتاروں سے بھی بات کی آپ جو کہتے ہیں کہ یہ یہ ورائیٹیز کاشت ہوں اچھی ہیں اس کے اوپر بیماری کام آئے گیا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا غازی انیس کا نام لیا گیا بھککر کا نام لیا گیا مختلف فور ورائیٹیز کے جو ہیں وہ نام لیا گیا لیکن وہ ورائیٹیز مارکیٹ میں آویلیبل ہی نہیں ہیں اور اگر ہیں تو بہت کام تعداد میں ہیں تو کیا سیچویشن ہے پھر کیا کریں واقعی یہی ایشو ہے بیج ہم تو ریکمنٹ کرتے ہیں جو آپ نے ورائیٹیز کا جن کا نام لیا ہے ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ورائیٹیز لگائیں لیکن سیچویشن یہی ہے کہ یہ اتنی بلک میں بیج آویلیبل نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس آفشن موجود ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو گندم ہیں اس کے لیے چار پانچ عوامل ہیں مثال کے طور پر بیج ہے اس کے علاوہ خاد ہے پانی ہے چڑی بوٹیاں ہیں اور فنگس کے خلاف اقدامات ہیں اور وقت کاشت ہے یہ ساری چیزیں ہمارے قابو میں ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں سوائے صرف موسم کے موسم آپ نے جیسے ابھی کہا ہے کہ موسم بھی کیوں عجیب و غریب سیچویشن ہے اس نومبر میں ہمیشہ انتہائی سرد ہوا کرتا تھا لیکن آپ کے سامنے ہیں کہ ٹمپریچر رائز کر رہا ہے تو ون بائی ون میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں تو بات آپ نے کی ہے بیج کی اگر آپ کے پاس بہت ہی اچھی برائیٹیز سے غازی ہے اکبر ہے زینکول ہے اس کے علاوہ بکھر فخر بکھر ہے یہ بہت اچھی برائیٹیز ہیں جن میں ایک ریزیشنس کا لیول بہت اچھا ہے وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اگر وہ آویلیبل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی برائیٹی آویلیبل ہے جو بھی سیٹ آویلیبل ہے اس کو آپ لگائیں لیکن صرف پندرہ سے خدارہ آگے نہ جائیں پندرہ سے بیس نومبر تک بھی چلیں ریایت دی جا سکتی ہے لیکن اس سے آگے نہ جائیں اگر آپ کے پاس بہت اچھی جو برائیٹیز ہیں ان کا سیٹ آویلیبل ہے تو آپ بیس سے تیس تک بھی جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آگے آپ میں کہوں گا کہ دیسمبر کاشت پہ بلکل نہ جائیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے یہاں جو بھی آپ کے پاس سیٹ آویلیبل ہے چاہے وہ سیسیفٹی بل ہے جس طرح کا ہے اس کو لگا دیں پندرہ سے پہلے پہلے لگا دیں اور دوسری بات یہ کریں کہ اس میں آپ نے پوٹاش ایڈیشنل لازمی ڈالنی ہے کیونکہ پوٹاش جو ہے اس سے آپ کے جو پلانٹس ہیں ان میں ڈیزیز کے اگنس ڈیزیسنس آئے گی انسیکٹس کے اگنس ڈیزیسنس آئے گی اور ایک بہت ہی اور بھی بہت اہم ایک پرابلم آتی ہے لاجنگ یعنی فصل گر جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مارچ کے آگے پیچھے جب ہمائیں چلتی ہیں اور ہمارے جو فارمر ہیں وہ پانی لگا دیتے ہیں اور اس سے فصل گر جاتی ہے ایک ریزن یہ بھی ہے جو تیسرا یا چوتھا پانی ہے اس کو نا لگانے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کی جو دھانا بن رہا ہوتا ہے اس پہ تو ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن لاجنگ بھی ہوتی ہے تو اگر آپ پوٹاش ڈالیں گے تو اس سے جو آپ کا سیڈ کا سائز ہے وہ بھی بہترین ہوگا بڑا ہوگا اور اس میں ایک ارومے کے ساتھ ساتھ ایک ویڈ کا ایک سپیسیفک ارومہ ہوتا ہے وہ بھی آئے گا اور اس میں نیوٹریشنز بھی ہوگا وہ ٹیسٹی بھی ہوگا اگر آپ پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایڈیشن آپ نے جو بھی ڈی اے پی ڈالی ہے وہ بھی ٹھیک ہے بے شک نائٹروجن کو ہاف کر دیں کیونکہ ایکسٹر نائٹروجن کا استعمال لیٹ میں وہ ڈیزیز کے بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور فصل کی جو لائف ہے ترمینیشن وہ اپڑ جاتی ہے اور اس سے بھی ہمارے چونکہ ڈیزیز کو زیادہ موقع مل جاتا ہے اور ڈیزیز ہماری فصل کو ڈیمنٹ کرتی ہے آپ نے اپنا جو ایڈیشن ہے اس کو پولینیشن سے پہلے جب پولینیشن کو آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ جب آپ کی فصل گوب کے قریب قریب ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی آپ کی پوٹاش ہے نائٹروجن ہے اس سے آپ بالکل فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے مرحلہ آتا ہے آپ کی جو فنگس ہے فنگس نے ڈیفنیٹ آنا ہے کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ سیڈ کی اویلیبیلیٹی وہ ہمارے لئے پرابلم ہے اب ہم نے وہ سیڈ لگائے ہوئی ہیں جو ان میں جو ریزیسٹنس لیوالے کم ہیں سسیپٹیبلیٹی زیادہ ہے تو اب آپ نے جو ایک چوتھا بہت اہم پوائنٹ ہے فنگس کا ہے جو پیلی کنگی بھی جس کو کہتے ہیں اس کو رتی بھی کہتے ہیں ہمارے دوست اس کے لئے اس کا چونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ اس کے اگینس جو ہمارا انصدادی اگنام ہے فنگس کا استعمال ہے وہ پروٹیکٹیو ہے پروٹیکٹیو مین کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ حفاظتی ٹکا جات ہوتے ہیں جزیر سے پہلے ہم بیماری سے پہلے ہی اس کو آپ کا سٹا اور میں آپ کو ایک مطلب ہے کہ بھی سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جب سٹا آپ کا اس کا تیسرا حصہ نکل آئے جو اس کی کورنگ ہوتی ہے اس میں تین حصے نکل آئے اس ٹائم پہ آپ نے لازمی جو فنگس کا استعمال ہے ایک سپرے کر دینا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ جو ایک اکڑ کی جو کاسٹ ہے وہ اس لاز سے کہیں کم ہے جو رسٹ ڈے بے ڈے جو ہے ہمارے اس پہ کرتی ہے اور یہ بھی آپ کو میں ان ایڈیشن بتا دوں کہ جو ہماری فنگس کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی جب ملکنگ سٹیج شروع ہوتی ہے اس پہ ہے اور آپ کی جو ٹیلرنگ سے لے کے ملکنگ سٹیج کے درمیان تک اس میں میکسیمم لاس جو ہے اس کا فنگس کا وہ ہے اس سے جب آپ کا سٹا بننا شروع ہو جائے گا یا اس میں آٹا بننا شروع ہو جائے گا تو گریجولی اس کا لاس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹیج پہ ہماری جو کراپ ہے وہ آگے نکل چکی ہوتی ہے اچھا سار ایک چیز اور بھی ہے ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگیتی کاش یا بروقت کاش کریں بیس تک کاش کر لیں پندرہ سے بیس تک اس کو کاش کر لیں اگر اچھی ورائٹی ہے تو آخر ماہ تک چلے جائے لیکن دسمبر میں انٹر نہ ہو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن کے وقت درجہ حرارت ہے وہ ابھی تک بتیس تی 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 کے درمیان چل رہا ہے تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گی نہیں بلکل یہ بھی ایک اور اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ارلی کاش کریں لیکن جو تمپریچر ہے وہ بہت ہائی جا رہا ہے اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو ارلی کاشت ہے ہماری اس کا عموما ہمارے مثلا فارمر عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ جلدی ہی نار بنانا بنانا شروع کر دیتی ہے یعنی تیلر جو ہیں وہ تیلرنگ کا جو عمل ہے عموما جب اس کے ہم سو کر دیتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نومبر میں بہت ہی لو ٹمپریچر ہوا کرتا تھا اور لو ٹمپریچر تیلرنگ کے لیے آئیڈیال ہوتا ہے تیلرنگ ہوتی ہی اس وقت ہے جب انتہائی لو ٹمپریچر یا کورا پڑتا ہے تو وہ سیچویشن درمیان میں سے نکل رہی ہے تو بالکل یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہم فیس کر رہے ہیں کہ جن لوگ انہیں ارلی لگایا ہے ماں سوئے ان کے جو دریائی علاقہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹمپریچر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میدانی علاقے سے اس صورت میں یقیناً آپ کو کچھ نو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے جو میری سجیشن ہے یا میرے ایکسپیرنس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پروسیجر کو فالو نہیں کرنا کہ بھی آپ نے آج لگایا تو بیس بائیس دن اس کو ایریگیشن دینی ہے تو آپ نے وہ جو ایریگیشن ہے اس کا تھوڑا سا کم کر دینا ہے جو ڈیوریشن ہے اس کو آپ بے شک دوسرے ہفتے ہر دوسرے ہفتے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی ٹمپریچر رائز کر رہا ہے جیسے آج کل کی سیچویشن ہے تو آپ نے ایریگیشن کو کوئی ڈیوریشن کو کم کر دینا ہے اور نیٹروجن کو سپلٹ کر دینا ہے سے کہ آپ نے ڈیڑھ بوری استعمال کرنی ہیں تو اس کو آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیٹروجن کا استعمال اس کی جو لانگیٹیوٹی ہے فسل کی اس کی جو مطلب اگر ایک سو چالیس دن میں اس نے مکمل ہونا ہے تو وہ ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ دنوں میں چلی جاتی ہے اگر نیٹروجن کا زیادہ استعمال ہو تو یہاں ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیوریشن زیادہ دینی ہے اور نیٹروجن کو آپ سپلٹ کر دیں اس کو ہاف ہاف آپ دوسرے ہفتے میں کر لیں پھر نیکسٹ جو دو ہفتے ہیں اس میں آپ پانی لگا دیں اگر اسی طرح سیچویشن رہتی ہے لیکن اگر تمپریچر لو ہو جاتا ہے تو اس ویری فائن وہاں ہماری ٹیلرنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ نے نار بننے سے روکنا ہے وہ ایریگیشن اور نیٹروجن کی تھوڑی تھوڑی مقدار دے کے ہم اس پہ بھی کور کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈرشد خان بلو سب جو باتیں بتا رہے تھے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے آپ نے اگر اچھی ورائٹیز ہیں تو بھی آپ جو ہے وہ نومبر سے آگے بالکل نہ جائیں نومبر کے اندر اندر اپنی کاشت مکمل کر لیں اگر آپ کے پاس اپروب ورائٹیز جو انہوں نے نام لیا فخر بکھر ہے غازی انیس ہے اکبر ہے اس طرح کی جو ایک دو ورائٹیز ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے آپ نومبر میں کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ پشت کریں پندرہ سے بیس کے درمیان اپنی کاشت مکمل کریں اور جو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ خاص طور پر بہتر ہو سکے پرگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچا اپنے محضبان اترالہ شعری کو اجازت دیجئے اللہ نکے پا